السلام علیکم آئیوٹو فیملی گرمیوں میں یہ ڈش بہت ہی مزیدار لگتی ہے آج ہم بنا رہے ہیں دہی کی کڑی بہت جلدی بن جانے والے ڈش ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کڑی بہت تھک ہو جاتی ہے بہت گاڑی گاڑی سی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو پرفیکٹ میجرمنٹ اور ریشو کے ساتھ اس کڑی کو بنانا بتاؤں گی تو چلیے ہم نے اس کو آج کس طرح ریڈی کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انگریڈینٹ آپ کو اس سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے یوگرٹ دو کپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں بیسن آدھا کپ تھوڑے سے مسالے جائیں گے اس کے اندر جو کچھیوں ہیں ہلدی پاوڈر ایڈ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون بس یہ تھوڑے سے مسالے اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیتے ہیں جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پانی ہم نے لیا ہے یہاں پہ دو کپ پانی تو یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں چونکہ ہمارا دہی کھٹا نہیں ہے اس لیے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو ٹی سپون لیمن جیوز کے اگر آپ کے پاس کھٹا دہی ہے تو آپ نے لیمن جیوز کو سکپ کر دینا ہے سالٹ ون ٹی سپون ایڈ کرتے ہیں مکس کر کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں ایک پین لیتے ہیں اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں دو ٹی بل سپون اوائل ثابت زیرہ ہاف ٹی سپون جب یہ ہلکا سا کڑکڑانے لگے گا تو اس کے اندر ہم نے بلکل چھوٹے سائز کی پیاس کو چوپٹ کر لیا تھا اور اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو بھی ہلکا سا سوٹے کریں گے اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا ہے ہلکی سے یہ نرم ہو جائے گی اور ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی بل سپون تھاڑی سیکنڈ کے لیے اس کو بھی سوٹے کر لیتے ہیں ایڈ کر رہے ہیں ہری مرچی جو تھوڑی سی بڑی ہم نے کٹ کری ہے دو عدد نہیں ہے بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا دہی کی کڑی میں اس کا بس اس کو بھی ہم بلکل بیس سیکنڈ تک کے لیے سوٹے کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہلکی سی نرم ہو جائیں بیسن اور دہی کا جو ہم نے لکوٹ ریڈی کیا تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ڈائریکٹ ایڈ نہیں کرنا ہے اسٹرینر کی مدد سے تمام لکوٹ کو اسٹرین کر دینا ہے تاکہ جو لمس ہیں وہ اوپر رہ جائیں کڑی کے اندر ایڈ نہ ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ کڑی کا ٹیکسٹر جو ہے بہت ہی سمودھ سا بن کے ریڈی ہوگا اسٹرینر میں جو لمس ہیں اس کو اب ہم ڈسکارٹ کر دیتے ہیں دو کپ پانی ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور فلیم کو ہم نے رکھا ہے میڈیم سے لو اور اس کو اب ہم پکنے دیں گے تو جب تک یہ پک رہی ہے تو چلی جلدی سے پکوڑے ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے بیسن ون کپ اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں سالٹ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ٹوٹل ایک کپ پانی کے استعمال کر رہی ہوں مگر اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایک ساتھ آپ نے پورا ایک کپ ایڈ نہیں کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ اچھا سا پیسٹ بن کے ریڈی ہو ٹوٹل ہم نے پورا ایک کپ پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ بیکنگ سوڈا ون ایڈ ٹی سپون یا دو پنچ کے خریب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے ساتھ میں ہم نے پیاس کو کٹ کر لیا تھا چوپٹ کیوی پیاس آدھے کپ لی ہے اور ساتھ ایڈ کیا ہے ہری مرچی جو تقریباً دو ہیں اور اس کو بھی ہم نے چوپٹ کر لیا ہے باریک سا مکس کرتے ہیں اور کنسسٹنسی آپ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے نہ یہ پتلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی گارہ فرائنگ کے لیے تیل لے لیتے ہیں اور ہم نے پہلے تیل کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اس کے بعد فلیم میڈیم سے ہائی کے درمیان کر لیا ہے اس سے بہت ہی اچھے کرسپی سے کرنچی سے پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی پکوڑوں کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اور اس طرف سے بھی ہم سیم کلر کا کوپ کر لیں گے جب بھی آپ پکوڑے ریڈی کریں اس میں بلکل تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ایڈ کیا کریں اگر زیادہ بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے تو پکوڑے سارا آئل کو جذب کر لیں گے اور بہت ہی آئلی آئلی سے ریڈی ہوں گے ایک بیچ کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اور ابھی کلیٹ میں اس کو نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے تمام پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے اور نکال کے الگ کر لیں گے یہ جو تیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اب ہم بغار میں استعمال کریں گے یہاں پہ کڑی بہت اچھے طریقے سے پھک رہی ہے اور اس کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ درائی کڑی لی اس کو استعمال کر رہی ہوں اس کو میں نے ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں ایٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس تازہ کڑی پتے ہیں تو یہاں پہ آپ دو ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں بہت مزیدار فلیور آتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کڑی میں ہلاتے رہیں گے اور سائیڈ میں جو لیئر بن رہی ہے اس کو سپیچولا کی مدد سے کڑی میں ایٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے پکوڑوں کو اس میں ایٹ کر لیا ہے اور ابھی لو فلیم پہ میں اس کو پانچ مند کے لیے کوک کروں گی اس اسٹیج پہ کڑی کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی ہونے چاہیے کیونکہ پکوڑے ابھی پانی کو جذب کریں گے تو ابھی یہ لائٹ ویٹ کی ہے تھوڑی دیر میں یہ تھوڑی گاڑی سی ہو جائے گی یہاں پہ فلیم کو آف کرتے ہیں اور جس دیر میں ہم نے پکوڑوں کو فرائے کیا تھا اس میں سے تھوڑا تیل لے لیتے ہیں تقریباً ون فورت کپ کے خریب یہاں پہ ہم سلائسٹ کارلک ایٹ کر رہے ہیں جو تقریباً ایک سے دو ٹیبلے سپون ہے جتنے آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہلکا سا سوٹے کریں گے کلر چینج ہو رہا ہے ایٹ کر لیتے ہیں ہری مرچی جن کو ہم نے باریک کٹ کر لیا تھا دو ادھر تڑکہ لگا رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کیمن سیڈز ون ٹی سپون مسٹرڈ سیڈ ون ٹی سپون یعنی جو رائی دانوں ہوتا ہے اور سوکھے مرچیاں چار سے پانچ ادھر یہاں پہ ہم نے کڑی پتے کے تقریباً دس سے بارہ پتے ایٹ کریں ہیں اور اس کو بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور پھر اس کا فلیم بن کر دیں گے اب اس کو ایٹ کر لیتے ہیں کڑی کے اندر بہت ہی مزیدار سی بن کے یہ ریڈی ہوئی ہے اور جو تڑکہ ہے اس کو جو ہے بہت ہی فلیور فل بناتا ہے تو بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اب ہم کڑی کو تقریباً 30 منٹس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کڑی جتنی باسی ہوتی ہے پرانی ہوتی ہے اتنی ہی مزیدار ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں پلین رائز کے ساتھ یا نان کے ساتھ جیسا بھی آپ کا دل چاہیں لگی ہے ویڈیو چھے لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بولیے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں انٹل دین اللہ حافظ